السلام علیکم میبرز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج میں دیر اسمیل خان سے کراچی کا بلوگ بنانے جا رہا ہوں یہ دیر اسمیل خان پر زیادین کردہ ہے یہاں دلشاہ اچھی بجوالہ ٹائم کھڑا ہے اور اس طرح یہاں پر جے سپر مسعود کا بھی اڈہ ہے دیرے ان کا ایک ٹائم جاتے ہیں اور اس طرح پاک مسعود کا بھی ایک اڈہ ہے بٹ ان کا اس ٹائم کبھی یہاں پر بیکھا نہیں ہے یہ بسے جیسی ستاسی پہ انکالیس نیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون موڈل ہے اور یہ امپورٹڈ بسے پاکستان میں نہیں بنائی گئی یہ باہر سے امپورٹ کروائی گئی ہے آج میں اس میں ٹریول کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے ٹریول کیسے گزر اور کتنا ٹائم لگا ویسے نورملی دیر اسمیل خان سے کراچی چودہ سے سولہ گھنٹے لگتے ہیں اور پھر بائیسو ہے حادل شاہ کے دیر اسمیل خان سے کراچی اور کراچی سے دیر اسمیل خان کے چار ٹائم چلتے ہیں پہلا ٹائم دیر اسمیل خان سے دو تیس پھر چار بجے پھر پانچ اور پھر چھے بجے اور اس طرح کراچی سے پہلا ٹائم تین پہ انٹالیس دوسرا چار تیس چوتہ دوسرا پانچ پندرہ اور چوتہ چھے بج کر دس منٹ پر یہ بس کا انٹیریئر تھا جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیچھے جو ٹائم ہے وہ پانچ بجے والا ٹائم ہے جو پیچھے جس کا گلاس آپ کو نظر آ رہا ہے بس کے ڈپارچر کا جو ٹائم تھا وہ چار بجے تھا اور گاڑی جو ہے چار بجے سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی یہ یہاں سے نکل کر سامنے پیٹرول پمپ پہ چل جاتے ہیں وہاں پر پسنجر برابر کر کے پھر روانہ ہو جاتے ہیں تو یہ گاڑی نکل رہی ہے اڈے سے پیٹرول پمپ پہ نکلے گی اور امید ہے کہ ٹائم پر ہی نکلے گی کیونکہ ابھی گاڑی کی روانگی میں دیس منٹ باقی ہو رہی ہے اپنی جگہ سے روانہ ہو چکی ہے یہاں پر رکیں گے ابھی ٹائم دے کے تین بچ کر ٹرپن منٹ تین بچ کر سبتاون منٹ پر پسنجر پورے کر کے گاڑی روانہ ہو گئے یہ دیرے اسمیل خان کا بندو اٹھا کے لاتھ اور یہاں سے کراچی کے لیے گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں اس دفعہ مجھے ایک یا دو نمبر سیٹ نہیں ملی اس وجہ سے میں دوسری طرف سے سیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک یا دو نمبر سیٹ نہیں ملی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس ٹرپ میں میاں والی سے آنا تھا بٹ کچھ میری مسٹیک تھی جس کی وجہ سے میرا وہاں سے جو سیٹ تھی وہ کنفرم نہیں تو ان لوگوں نے سیٹ آگے کسی اور کھتے ری جب میں پہنچا تو نے کہا ہم نے سیٹ کے لیے آپ کو کال کیا تھا کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن آپ کا نمبر بند تھا تو پھر میں نے ادھر ادھر کال کی تو مجھے یہاں پر چار نمبر سیٹ مل گئی تو میں اس میں آ گیا ہمارے دوست فہیم ثابت نے کہا تھا کہ جب آپ عادل شاہ کا ولوگ بنائیں تو اس میں میرا نام لیں تو چلیے فہیم بھائی میں نے عادل شاہ کا ولوگ بنائے اور اس کے اندر آپ کا نام بھی لے رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کا نام بھی لے رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کا نام بھی لے رہا ہوں اور اس کے اندر آپ کا منتظر فہل کرنا خدمات ڈی اویوی بت نام بھی لے رہا سامنے آپ کو جو دروازہ نماز چیز نظر آدھے ہیں اس کو باب اے ڈیرہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اس کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو ڈیرہ والا خلال تو یہ ایک عام سی چیز ہوگی بڑت جو باہر سے آتے ہیں ان کو یہ کافی اچھا لگتا ہے موسیقی یہ جگہ شیخ یوسف اڈا کہلاتی ہے یہاں سے آپ رائٹ ٹرن کریں گے تو میاں والی چشمہ تلہ گن راول پندی کے لئے یہ روڑ جاتا ہے اور ابھی کچھ ٹائم بعد موٹر وے ایم فورٹین کمپلیٹ ہونے والا ہے جو کہ یارک سے دے کر حکلہ تک یارک یہ دیرسمیل خان سے اٹیس سے تیس کلومیٹر آگے کے علاقہ اور حکلہ اسلامباد کے نزدیک ہے تو موٹر وے بن جاگا ہم نہیں دیکھے کافی ساری ٹریفک وہاں چلی جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ ڈیرسمیٹ خان سے پندی جانے والی سرویسیز وہاں جائیں گے کیونکہ ان کو لوکل سوالی یہاں پر بہت ملتی ہے تو اس وجہ سے شاید یہ وہاں پر نہ جائیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ سپیشل ٹائم چلا دیں جو موٹر وے ہی سے جائیں یہ حسن کوت جاری ہے جو کہ راول پندی سے دیراغازی خان جاتی ہے یہ کازی ہے اوریجنل یو ٹوم نہیں ہے ٹریفک موسیقی 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 اور جس ان میں ٹرول کر رہا ہوں جننے بھی دنے تو یہاں قریشی موڈ پر یہ لوگ ڈوڈ کے اوپر بزار لگاتے ہیں جس سے لوگوں کو کافی تقریف ہوتی ہے انتظامیہ کچھ چاہیے کہ ان کو سائٹ پر کر دے اور لوگوں کو خود بھی کچھ خیال کرنے چاہیے اکھل تو آپ کے اندر بھی ہے کیوں آپ روڈ بلوگ کر کے روڈ کے اوپر بیٹھ جاتے ہو گاڑیوں کے گزرنے کا رستہ بھی نہیں ہوتا گاڑیوں کے لئے گاڑی کی 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 گ موسیقی 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 مجھے 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 آپ پشاورے صاحب سے رہی ہے پانچ بچ کے سترہ منٹ ہو رہے ہیں ہم یہاں پر اتر گئے اور نماز بغیرہ پڑے یہاں پر چیک پوست کے ساتھ ایک حصید ہے تو وہاں پر ہم لوگوں نے نماز پڑے اور یہ زیاوتین کی گاڑی ہم سے پہلے کھڑی تھی اور یہ جبتہ کوچ بھی آگئی اور ایک اور آدل کوچ بھی آگئی تو سب لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے نماز کے بعد بنائی تھی تاکہ آپ کو کچھ آؤٹا بلوک کو اور بھی دکھا سکو موسیقی 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 ہم دلزمار خان ستین بچکر ستاون منٹ پر نکلے تھے موسیقی موسیقی توسر شریف کراس کر کے تھوڑا سا آگیا کر مغرب کی نماز کے لیے ایک پیٹرول پمپے بریک لگائی اور پسینجر ایک مستہ توسر شریف سے تو اس کو بھی کہا کہ یہاں پر ہم نماز پڑھنے ہیں اب وہاں پر آجاؤ سی بچکر 32 منٹ ہو رہے ہیں گاڑی کا کلر کافی یونیک ہے مجھے بہت پسند آیا اور اس کلر میں پاکستان میں چند ہی گاڑیاں ہیں موسیقی 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 مغرب کی نماز پر چھے بچ پر ڈالیس میک پر ہم دوانا ہو گئے اور جو مسافی بائے گئے تھے توانسر شریف اندے سے نہیں بیٹھ سکے تھے وہ بھی آ گئے تھے یہاں پر اتنا زیادہ تائم ہی رہا نماز کے لیے سامنے لیپ سائٹ پر جو گاڑی جارلی ہے سپر مختر کی گاڑی ہے جو کہ توانسر سے پیوٹا جاتی ہے براستہ دیتا خازی خان لورلائیش ابھی ہم پل کمبر پہنچ چکی ہیں یہاں سے لیپ سائٹ پہ توانسر ویراج پندرہ منٹ کے ٹریول پہ ہیں اور کوٹ اددو تک آڑا گھنٹہ لگتا ہے اور لہیہ تک ڈیڑھ پونے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو توانسر والوں کو کوٹ اددو یا لہیہ جانا ہو تو یہاں تک آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے گھوم کے کوٹ اددو یا لہیہ جاتے ہیں لہیہ جانے میں ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ایک لنبا چکر پڑ جاتا ہے اب ایک پل بندریا ٹیڈی کے سنانی سے پہلے تو وہاں سے ان کا ٹریول ٹائم کافی کم ہو جائے گا جو ٹریول ٹائم ابھی دو سے نائے گھنٹے ہیں وہ ایک گھنٹے تک ہو جائے گا پل کمبر کراس کرنے کے بعد ایک جگہ ہے اس کا نام ہے شالن لوند یہ کہا ہوا آپ کچھ غلط نہ پڑھنے اس لئے میں آپ کو اس کا صحیح لفظ بتا رہا ہوں یہ لفظیں شالن لوند سات بچ کر پندریا ٹو رہے ہیں اور یہ کمبر سے نزدی کے دو کلومیٹر کا فیصل ہے موسیقا آپ کے طراح کے غلتیں ڈیلک موسیقی 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 آٹھ بجے ہم دیرہ غازی خان بائی پاس کو پہنچے پہلے ہی میں آپ کی ایویزن بتا چکا ہوں پھر دیرہ غازی خان کی کم بائی پاس ہے یہ بیچ والا بائی پاس ہے ایک سٹارٹنگ میں دوسرا سینٹر میں اور دوسرا اینڈ میں چاہے آپ خراتی سے آئیں یا دیرہ سمن خان سے آئیں یہ بیچ والا تھا پہنچے ہی میں چونے کلمہ سٹارٹنگ میں دوسرا کے مطانی پیمک کوتو بلتے ہو ستی دوسرا بیس کوتو بلتے ہو ستی دوسرا بیس کوتو بلتے ہو ستی دوسرا بیس اور بکری ہوں وہ ستید بکری ہوں جو تینے والا نا موسیقی 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 دیرے کر آج دیرے آہ پڑھتا 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 آیا کاری درو آہ پڑھتا آہ پڑھتا آہ پڑھتا آہ پڑھتا موسیقی 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 دے رہے ہیں جب اس کو بتا ہے کہ پیچھے بس آرہی ہے لیکن پھر پیسے گا اور اس کو لگے گی تب کچھ ہوگا تو پھر کہیں گے کہ بس والے کی اچھی ہے اس نے آکے پیچھے سے مار دیا حرکر دیکھیں اس کی ایسی ایکسیگنٹ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بس والے بہت تیزی سے جاتے ہیں تو بھئی ابھی تو رات کا ٹائم ہے تمہیں پتہ بھی ہے پیچھے گاڑی آرہی ہے تو احتیاط سے چلو اب غلطی تو تمہاری ہے ابھی ہم ظاہر پیر ٹول پلازا پہنچنے والے ہیں سائنگ بورڈز آگئے ہیں اور اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو سامنے موٹر وے سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں اوپر سامنے دیکھیں گاڑیوں کے لائٹ سے آپ کو نظر آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ کھانے کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے سٹاپ کریں گے اور آپ کو ایک اور بات ہی بتاتا چلوں کہ ظاہر پیر کے پاس عادل شاہ والے اپنا ایک پیٹرول پمپ اور ہوتل بھی بنا رہے ہیں جو ابھی اندر کنسٹرکشن ہے جہاں پر ہم رکھیں گے تو اس کے سامنے یہ ہوتل بن گا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں مسافروں کو سفر کرنے والوں کو اس ہوتل سے سہولت ملے اور جس طرح دوسرے بسز والے ہوتل ہوتے ہیں ان کی طرح یہ ہوتل نہ ہو کے مسافروں کو اس پر لوٹا جائے بلکہ مسافروں کو مناسب پیسوں پر اچھا کھانا ملے میری تو یہی دعا ہے موسیقی موسیقا